وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ آرَضُ عَنْهُ وَقَالُ لَنَا عَمَالُكُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور جب انہوں نے سنی لغو باتیں تو انہوں نے کہا انہوں نے عراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہیں اس کے پسمندر میں ایک واقعہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیہ کی طرف تھی حبشہ کی طرف تھی تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفن آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں وہ کون تھے وہ نصارہ تھے عیسائی تھے جیسے نجاشی حضرت نجاشی رحمت اللہ آرہ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے یہ جتنے بھی صحابہ گئے تھے مکے سے عیدت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا ہے ریاضہ تابعی ہیں ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تابعین میں سے ان کی نماز جنادہ حضور نے غائبانہ نماز جنادہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت نجاشی کیے بارل وہاں سے جو پھر ایک مفت آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے جب یہ لوگ آئے مکے میں تو مکے والوں نے ان کو استحضاء بھی کیا مزاق بھی رہا دے کوئی پاگلوں کو بے وقوفوں کو ان کے پاس کتاب بھی تھی یہ تو ان سے بہتر تھے اب یہ محمد پیمان لے آئے ہیں یہاں پر آئے ہیں استحضاء بھی کر رہے تھے تمسخن بھی کر رہے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں آپ کے لیے آپ کے عمال ہمارے لیے ہمارے عمال ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ دیا حق ہمارے سامنے آیا ہے دی قرآن ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے جب انہوں نے وہ لگو باقے سنی جو کہ مکے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہے تھے آردو انہو تو انہوں نے اعراض کیا ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے مسافر تھے وہاں پر خام خواہ جھگڑا کر لیں اس بھی بات مناسب نہیں تھی وَقَالُ لَنَا عَمَالُنَا انہوں نے کہا دیکھئے آپ ہم سے کہہ کچھ جھگڑتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور آپ کے لیے آپ کے عمال ہیں سَلَابُنْ عَلَيْكُمْ لَا دَبْتَغِلْ جَاهِلِينَ آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے علجنا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خواب خواب علجیں